بقدر الكد تکتسب المعالی ومن طلب العول سہر اللیالی ومن طلب العول من غیر کد دن اداع العمر فی طلب المحالی محنت کی مطابق بلندی حاصل کی جاتی ہے اور جو بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں اور جو بغیر محنت کی مطابق بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے عمر کو بیکار چیزوں کو حاصل کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصطقائی انا اقدمو امامکم الدرس السابق یعنی میں آپ لوگوں کے سامنے الدرس السابق یعنی ساتوالیسن لیسن نمبر سیبن پیش کرنے جا رہا ہوں اس لیسن میں حروف استفہام اور ترقیب اضافی سے باس کی گئی ہے حروف استفہام یعنی کوششنز جو آتے ہیں اسی کو حروف استفہام کرتے ہیں ترقیب اضافی کرتے ہیں پوسیسرز کو یعنی ایک دوسرے سے اضافت کیا جائے ایک دوسرے سے ملائے جائے اسی کو کرتے ہیں آئیے ماں ورس مننگ دیکھ لیتے ہیں شجرت درخت تفاہ سیب موز کیلہ سوق بازار فاکہت میوہ قریب بہت مشہور ہے ابناں دیں قریب 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 بعید دور لذیذ تیشتی تازج فریش زہرت پھول وردت گلاب کا پھول اینا اینا مصفیر کہاں اور کیفہ مصفیر کیسے یعنی ہاو آئیے آگے کی طرف دیکھتے ہیں یہ تو ورس مننگ ہوا سامنے ہے شجرت موت خوبصورت درخت دیکھئے شجرت درخت تفاہ یہ سیب ہے پوسیسر کنٹا بھی ہوا ہے خیل تفاہ موزن مانے کیلہ بزر اور سوقن مانے بازار وردت گلاب خوبصورت گلاب دیکھئے نظر آرہا ہے خوبصورت گلاب تو ہے اور لکھئے پڑھئے لکھئے اور اردو میں ترجمہ کیجئے اب آہستہ آہستہ میں نے پوری کتاب پڑھی یہ کتاب میلے پاس موجود ہے تو کچھ مورن ہے تو مورن ہے کچھ سخت آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جائیں گے اس لئے آپ لوگ سریسلی پڑھئے گا ہزہی مبتدہ ہوا شجارت تفاہی خبر ہوا شجارت تفاہی مضاف اور مضافل ہے اسی کو ترکیب اضافی کہتے ہیں سیب کا درخت کا کے کیا گیا تو سیب کا درخت یعنی اپل سٹری انگلیز میں کہیں گے اردو میں کہیں گے یہ سیب کا درخت ہے ہزہ سوقن سوقن فا کہتے ہیں اور یہ بغیچے پھل کا باغیچے پھل کا بازار ہے سوق مانے بازار امپورنٹ چیز کیا یہاں پہ ہزہی مہنس ہے اس وجہ سے مہنس ہے کہ شجارت بھی مہنس ہے تو فاہن مذکر ہے تو رہنے دیجئے یہ مضاف اس کو مضاف کرتے ہیں اور اسے مضاف لے کہتے ہیں تو مضاف مذکر یا مہنس اسے بحث نہیں ہے مضاف کیا ہے اس پہ بحث کی جائے یہاں پہ سوق سوق الفا کہہ دے سوق مضاف الفا کہتے ہیں مضاف لے یہاں مہنس ہے لیکن سوق مذکر ہے اس لئے اس میں راون پہ نہیں ہے اس وجہ سے یہ مذکر ہوا مذکر پھل کا بازار ہے تل کا شجرت الورد وہ پھول گلاب کا دلخت ہے اور لون تفاہی احمرو سیب کا رنگ لال ہے دیکھیں اس سے پہلے والے لسن میں ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ افعالو کے وطن پر جو بھی آئے گا اس پر درمین نہیں آتی ہے تو یہاں پہ احمرو ہے لون لال ہے مدرست ساجد قریبت امپورن چیز بہت دیکھیں غور کرنے والی بات ہے مدرست مضاف ہے اور ساجد مذکر ہے مضاف معنیس ہے تو ساجد کا مدرسہ یہ دونوں مل کر مبتدا ہوا اس کی خبر کیا رہی قریبت تو قریبت مدرست کی وجہ سے اس لیکن مدرسہ معنیس ہے تو قریبت معنیس ہونا چاہیے ہوئی ہے ہی بہر کر اب یہاں پہ دیکھیں بیت مذکر ہے اور فاتیمہ تو معنیس ہے دیکھیں میں بیت فاتیمہ تن میں نہیں کہہ رہا ہوں بیت فاتیمہ تک کہہ رہا ہوں اس پہ مذکر زہر زبر تو نہیں دیا مجھے لگتا کہ لیکن کچھ معباد مقاعدہ جیسے جیسے قاعدہ اسے بحث کر لیں گے بیت فاتیمہ تن نہیں کہیں بیت فاتیمہ بیت فاتیمہ دور ہے کچھ ایسے ورس ہیں جس ہم لوگ غیر منصریف کرتے ہیں تو غیر منصریف کی بحث کس کتاب میں اس لئے زیادہ مطہ پیچھ مت کیجئے ہم لوگ بس یوں کہ لیں یہ معنی سے کسی کا نام ہے تو بیت فاتیمہ بتا پڑھیں گا فاتیمہ کا گھر دور ہے این سیارت الاسطازی کہاں ہے استاد کی کار کہاں ہے حقیبت الولدی رخیصت لڑکے کا حقیبت موانس کی استعمال ہوا ہے اس وجہ سے رخیصت بھی موانس کا استعمال ہوا ہے اور یہ مضافلے ہے جناب تو مضافلے مذکر ہے تو اس سے بحث نہیں کی جائے گی ہاں مضافلے پہ زیر آتا ہے کسر آتا ہے تو کہیں حقیبت الولدی ولدو نہیں کہیں گے حقیبت الولدی رخیصت یعنی جتے بھی مضافلے ہوتے ہیں اس پہ کسر آتا یعنی زیر کچھ وجہ ہے میں نے چھوڑ دیا اب یہاں پہ کوشن ہے حل مدرسة البنتی بعیدت کیا لڑکی کا اسکول یا لڑکی کا مدرسہ دور ہے لا مدرسة البنتی قریبت لڑکی کا مدرسہ یا لڑکی کا اسکول قریب ہے شجرت الورد صغیرت دیکھیں مونس اور مونس ہے گلاب کا درخت چھوٹا ہے درخت چھوٹا ہے باب الحدیقت مفتوح حدیقت باغیچے کا دروازہ کھلا ہوا ہے باغیچہ باغیچہ دروازہ لوگ لگاتے یوں باہر اور ہے روم کی کھلی ہے لا نافذة الغرف مفتوح نہیں روم کی کھلی مفتوح کھلی ہوئی ہے ہاں پہ بند ہے اوپر والا کیا روم کے کھلی بند ہے نہیں روم کے کھلی ہوئی ہے سیب کا باغیچہ کہاں ہے یہی تو ہے جناب یہ ہے کیفہ استاذ مدرس کہ استاذ صاحب کیسے ہیں استاذ المدرس کریم کریم یعنی قائن برزوار کریم کریم لوگ ارزو پہ بھی استعمال کرتے ہیں کیا وائٹ کار مہنگی ہے اب دیکھئے مضاف مضاف لے کی ترکیب نہیں ہے اس میں بھی ال ہے تو اس سے ہم کہیں گے موصف اور صفت اس سے پہلے والی بحث ترکیب موصف کی بحث میں ورقب توصیفی کی جائے گی تو یعنی اسکول کی مسجد دور ہے قریب نہیں اسکول کی مسجد قریب میں ہے موصف گفتگو ہے یہ کیا ہے یہ درخت ہے رہتا کہ عام کا درخت ہے بتانے کہا نہیں کیا یہ سیب ہے نعم یہ سیب ہے کیا یہ سیب تاز ہے لذیذ ہے فریش ہے نعم موزن سیب فریش ہے موزن یہ کیلہ ہے کیلہ بہت خوبصورت کیلہ ہے سوگر پسند کو نہیں کھانا چاہیے مچی ہوتی ہے اس پہ جیسے نہیں کھانا چاہیے موزن یہ گلاب ہے کیا یہ کیلہ ہے خوبصورت ہے مجھے بہت پسند ہے میں جہا رہتا ہوں وہاں پہ لگایا گوا ہوں آگے بڑھتا خالی جگہ پور کریں تو میرے دوست یہ تو آپ کا کام ہے میں پڑھ دیتا ہوں آپ بیچ میں خالی جگہ بریئے گا آپ چاہتے ہیں میری خدمت لینا تو میرے وارس اپ بیج سکتے ہیں یا میرے کومنٹ باکس میں عربی لکھنا موبائل میں تو اردو عربی لکھی دکھا ہی جا سکتا ہے اب اسے کر کے خالی جگہ بری ہے نمبر ون کیا ہوگا اسے ہی مثال کی طور پر ایک بات ہو میں کہنا چاہتا ہوں یہ نمبر 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 ون یہ ایک سالہ کورس جسے ہم پڑھ لیں اس کے علاوہ دو سالہ کورس ہے تو جس جہاں میں پڑھاتا ہوں دو سالہ کورس میں پڑھاتا ہوں یہ کتاب وہاں پہ نہیں چلتی ہے جس سکول میں پڑھاتا میں لکٹر زاکر رسائن پٹنا میں اس کا میں یہ دے دوں گا وہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا چاہے تو ایڈمیشن لے سکتے ہیں ابھی ایڈمیشن ہو رہا وہاں پہ تلکہ شجارت بیت بعید زہرت کیف سائق ہل مدرس بعید فاکہت لذیج المدرس الواسع خالی جگہ بھریے گا ہزی المرات غرفت اللی فربا دونوں حصوں میں سے مضاف و مضاف لے کو ملا کر لکھی ہے یہ تو پھر دوسرے صفحہ پر ہے مثال کے طور پر دیکھ ہے روم کا شباب روم کے کھڑ کی کمرے کے کھڑ کی تو اسی طرح یہ آپ نوٹ پر لکھ لیجیے گا تو تبھی فائدہ ہوگا اترائیز بہت مشکل ہو جاگا اس کو لکھ کر اپنا سوال کیجیے جناب شجارت الغرفت سمن قیمت مہنگی قیمت مدرس الورد حدیقت البنت باب الفاقیہ سوق المرد اور بید الاستاذ حقیبت ازارت استاذ المدرس یہ بہت مشکل ہوگا یہ مشکل ہے اسے نہیں بن پہ گا اس لئے ہم لوگ آئی میلیو بناتے ہیں مندجزیل سوالات کا جواب عربی میں دیجئے یہ دیکھیں کوشن اردو میں ہے جواب ہم لوگوں کو عربی میں دینا ہے تو میں جواب دیئے دیتا ہوں اب اپنے طرح جواب لکھئے گا دیکھئے گا اس لئے کچھ ہے مشکل اس لئے کہ انگلیز کی بھی میں میں نہیں دیکھتا ہوں اس طرح کوششن ساتھ ہیں بہت 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 سو قل فا کی ہتی فی سبزی باغ سو قل فا کہت فی سبزی باغ اگر میں پت بہت ہوں بتائی سو ملت ملت استاذ کی گاڑی کیس ہے کیس سیارت استاذ جمیلت نئی نئی کار خرید میرے استاذ نے کیا کمرے کی کھڑکی بند ہے لڑکی کا گھر کہاں ہے بیت ولد فی سلطان غنج پتنا میں سلطان غنج جہاں زاکر حسین ہے کیا سیب کا باغ دور ہے سیب کا باغ دور ہے لا سیب کا باغ حدیقت تفاہ قریب سیب کا باغ نزدیک ہے تفاہ کیا وہ استاذ کی بیٹی ہے نعم ہی بنت الاستاذ بنت ما نے لڑکی غور سے دیکھ جناب آپ اپنے طرف سے جواب دیجئے گا کیا سفید کار مہنگی ہے نعم سیارت البیضائی غالیت مہنگی کیا مدرس ہے مسجد دور ہے لالا مسجد المدرس قریب جدا بہت زیادہ قریب ہے ہے بہت امپورنٹ بحث ہے چیپٹر بہت اچھا ہے مدجزیل جولو کاربی میں ترجمہ کیجئے تو دو ہی پیس ہے دو ہی جملہ ہے یہ پھلوں کا بازار ہے ہزہی سوق پھل فواقیتی فواقیتی و گلاب کا پھل ہے ہی زہرت الوردی گلاب کا پھل ہے ہی زہرت زہرتون ہے اور بھی تو ہے جناب گلاب کا پھل خوبصورت ہے گلاب کا پھل خوبصورت ہے زہر الوردتی جمیلت لڑکی کی کار کہا ہے سیارت البند کیا کمرے کا دروضہ کھلا ہے ہل باب غرفت مفتوح نہیں کمرے کا دروضہ بند باب غرفت مغلق اس کول کی بس پرانی ہے سیارت المدلس سیارت پرانی ہے تو قدیمت کیا لذیذ ہے کیلہ لذیذ ہے الموض لذیذ و لڑکے کی کتاب ہے لڑکے کی کتاب ہے کیا لڑکی کا اس کل دور ہے یہ قیدہ بہت امپورٹن چیز ہے قیدہ دیکھ دو اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو جیسے مدرست ساجد یہ ایک اسم ہے یہ ایک اسم ہے اس میں کاک کی کا لفظ آتا ہے ساجد کا اسکول سجرت الوردی گلاب کا فول کا کی ہے نا حدیقہ تطفہ سیب کا باغی چا مرکب اضافی کے پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الہ کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے بتا دیا اس لیسن میں تو یہ مضاف ہے اور ساجد مضاف الہ ہے مضاف اور مضاف الہ دونوں اسم ہوتا ہیں مضاف اسم نقرا ہوتا ہے لیکن اضافت کی وجہ سے اس میں معارفہ کی معنی پیدا ہوتے ہیں یعنی ایک مضاف ست نقرا یعنی کوم ناؤن ہے لیکن ساجد کا اس کو یہ پراپر ناؤن ہو گیا ہو جاتے ہیں اور مضاف الہ اکثر اسے معرفہ اور کبھی نقرا بھی ہوتا ہے یعنی کبھی کبھی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نقرا بھی ہوتا ہے دیکھیں مضاف پر ال اور تنوین نہیں آتی یعنی مضاف مدرست تو یہاں پر ال نہیں آسکتا ہے اور تنوین بھی نہیں آئے گی اس لئے اضافت کیا جاتا ہے مضاف پر ال نہیں آسکتی ہے اور اس پر تنوین پیش اور زیر نہیں آسکتی ہے نہیں آتی دونوں لیکن مضاف پر ال یا تنوین دونوں ہی آتے ہیں دیکھئے مدرست ساج دن تو یہاں پر ساج دن ہوگی حدیقت تفاحی دونوں ہی آتے ہیں ٹھیک ہے مضاف پر ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یعنی مضاف پر ہمیشہ کسرہ یعنی زیر دیا جاتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں یعنی جس ورڈ پر زیر ہوگا اسے ہم مجرور کہتے ہیں تو بات اتنی تھی اب مجھے اجازت دی سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ